بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اللہ پاک کے ایک عصر مبارک یا رافیو کا ایسا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس عصر مبارک کے جو موکل فرشتے ہوتے ہیں وہ کیسے آپ کی گیبی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں آپ کے ہر کام کو آسان بنا دیتے ہیں آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اور جب آپ اس عصر مبارک کا ورد کرنا شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس عصر مبارک کے ماتحد جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے نازل ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو یا رافیو اللہ پاک کے عصر مبارک کا ایک ایسا مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی ممکن ہو ہی نہیں سکتا اس عمل کو کر کے دیکھ لیں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا زندگی کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا پہاڑ جتنا بڑے سے بڑا مقصد بھی ہوگا تو وہ بھی پورا ہو جائے گا دوستو یا رافیو کے موقع فرشتے بڑے زبردست ہوتے ہیں اور بہت ہی سخت ہوتے ہیں اور یہ جو موقع فرشتے ہوتے ہیں یہ سب کے سب حضرت اسرافیل کے تابع ہوتے ہیں ان کا کام سرکشوں کو زلیل کرنا ہوتا ہے یہ مظلوموں کو بچاتے ہیں مظلوموں کی مدد کرتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اتنی بلندی عطا فرما دیتے ہیں ان کو اتنی کامیابی عطا فرما دیتے ہیں کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی اسم الہی کا ورد کرتا ہے تو جس اسم کا وہ ورد کر رہا ہوتا ہے تو اس اسم سے متعلقہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس کی مدد کو آپ پہنچ رہے ہیں کیونکہ فرشتوں کی گزا جو ہے وہ ذکر ہوتی ہے ذکر الہی ہوتی ہے جب کوئی ذاکر مسلسل کسی اسم کو ورد میں رکھتا ہے تو اس اسم کے متعلقہ جو فرشتہ ہوتا ہے اور اس کے نیچے جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ارز کرتے ہیں کہ اے بلند شان والے فلاں شخص تیرا ذکر کر رہا ہے تیرا اسم پڑھ رہا ہے تجھے پکار رہا ہے مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس شخص کی مشکل کو آسان کر سکوں تو پھر جیسے ہی اس فرشتے کو اجازت ملتی ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اور ذکر کرنے والے کی مشکل میں مدد فرما کر اس کو آسانی میں مدد دیتا ہے اس کی مدد فرما دیتا ہے اور اس ذکر کرنے والے انسان کو کامیابی مل جاتی ہے دوستو اس اسم مبارک کو ورد کرنے سے اس کا عمل کرنے سے پوری زندگی جادو کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے جنات کے اثرات سے حفاظت ہوتی رہے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کروا دیا ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا میری ان سے گزارش ہے یا رافی یو کا اسم مبارک جو ہے یہ ایسا اسم مبارک ہے اس کو ذکر کرتے رہنے سے آپ کے گھر والوں پر آپ پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کر سکے گا ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی آج جس جس گھر میں میری جس بہن کو میری جس بھائی کو جو جو پریشانی لگی ہوئی ہے اگر وہ اس کو خوشی میں بدلنا چاہتا ہے پریشانی سے مسئیبت سے نجات چاہتا ہے تو وہ اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے اور اس عمل کا پورا طریقہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں اس اسم کا برد کرنے والے کا جادو کر مقابلہ نہیں کر سکتا اس اسم کی برکت سے ہر دعا قبول ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو اور آپ اسی سوچ میں مبتلا ہے کہ میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں میری دعا سنی نہیں جاتی میری دعا قبول نہیں ہوتی پتہ نہیں کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی تو میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتا ہے کسی دعا کو رد نہیں کرتا بس یہ ہے کہ ہم جلد باز ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے ہمیں مل جائے لیکن اللہ پاک نے اپنے بندے کے لئے جو بہتر وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے اسی وقت میں اس کو دیتا ہے لیکن ہم ناشکرے ہوتے ہیں بے سبرے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے دعا مانگی ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی اس اسم مبارک کی برکت سے ہر مشکل گھڑی میں غیبی مدد حاصل ہوتی ہے اس اسم مبارک کے ورد سے نیک بندوں سے ملاقات ہوتی ہے آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ کو ستاتا ہے یقین مانو اس اسم کی طاقت سے اس اسم کی برکت سے ہمیشہ کے لئے دشمن سے آپ کو حفاظت مل جائے گی اگر کوئی دشمن نقصان پہنچانے کا ارادہ کر بھی لے وہ اس عمل کی طاقت سے اگر اس کا ذکر کرتے رہیں گے آپ تو وہ دشمن آپ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچے گا ساری زندگی جادور پونے نظر بد اور جناتی اثرات سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے اس عمل کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بڑے گوھر سے سن لیں مثال کے طور پر آپ کا کوئی مقصد ہے کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی اس اسم مبارک کو چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے رہیں اس کا ورد کرتے رہیں یہ تو ایک ہو گیا نارمل طریقہ کہ ہم چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرتے رہیں اس کا عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اس کے اوپر اپنا نام لکھیں اور اپنا مقصد لکھیں جس مقصد کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں اب تین سو تیرہ مرتبہ یا رافی اوپڑ کر اس کاغذ کے اوپر پھونک مار دیں جب کاغذ کے اوپر پھونک مار لیں اب وہ کاغذ آپ نے کالے کپڑے میں لپیٹ کر بازو کے اوپر باندھ لینا ہے دائیں بازو کے اوپر باندھ لینا ہے اتنا سا بس آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جیسے ہی آپ دائیں بازو کے اوپر اس کاغذ کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر باندھ لیں گے دنیا کا کوئی بھی دشمن ہو کوئی بھی جادو ہو کوئی بھی دونہ ہو کچھ بھی ہو وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا آپ کے رزق کی بندشیں کھل جائیں گی جتنی بھی آپ کے کام کو کامیابی کی طرف لے جانے والی رکاوٹیں لگی ہوں گی وہ ساری کی ساری کھل جائیں گی اور آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی اگر میری کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا اگر وہ نیک نیت کے ساتھ اور جائز نیت کے ساتھ کسی کو اپنانا چاہتا ہے تو اپنا نام لکھے اور ساتھ لڑکی کا نام لکھ کر تین سو تیرہ مرتبہ یا رافی اوپڑ کر پھونک مار دے اور اپنے دائیں بازو کے اوپر باندھ لے چند ہی دنوں کے اندر اس کا رشتہ تیہ ہو جائے گا لیکن رشتہ اس صورت میں تیہ ہوگا کہ اس کی نیت نکاح کی ہو حلال ہو پاک ہو اگر تھوڑی سی بھی نیت یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ غلط کام کے لئے کرے گا تو اس کا الٹا اثر اس کے اوپر پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر آپ اپنے کاروبار کے لئے کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی کسی نوکری کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو ایک کاغذ کے اوپر اپنا نام لکھ لیں اور نیچے نوکری لکھ لیں جس جگہ پر آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ لیں اور تین سو تیرہ مرتبہ یا رافیو پڑھ کر پھونک مار دیں اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے بازوں کے اوپر باندھ لیں اسی طرح اگر آپ باہر کے کسی ممالک میں جانا چاہتے ہیں یعنی کوئی بھی آپ کی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی مراد ہو اس کو لکھ کر تین سو تیرہ مرتبہ یا رافیو پڑھ کر اپنے بازوں کے اوپر باندھ لینا ہے آپ کو اپنے ہر اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی جس میں آپ خود کو ناکام دیکھ رہے تھے جس میں آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری قسمت اب نہیں جاگے گی شاید یہ ناممکن کام اب ممکن نہیں ہو سکے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے آپ کا ہر کام ممکن میں بدل جائے گا اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے اپنی دعاوں میں عاد رکھنا ہے اللہ حافظ